بانی پی ٹی آئی نے پنجاب حکومت کی جانب سے سنگین کیسز کی منظوری کا اقدام لوہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے سردار عطیب خوصہ کے توسط سے دارخواست میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں قید ہیں پنجاب حکومت نے بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر قیادت پر سنگین مقدمات کی منظوری دی ہے پنجاب کابینہ کا یہ اقدام آئین کے آرٹیکل دس کی خلاف فرضی ہے چند روز قبل وضیح اطلاعات اس وقت بخائی نے مقدمات کی منظوری دیتے ہوئے کچھ اس طریقے سے بات کی تھی ایک منظم پروپیگنڈا ہے جس کو شروع جیل سے کیا جاتا ہے پھر ایک پروپیگنڈے کے تحت پورے ملک میں پھلایا جاتا ہے ایلیکٹرونک میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے وہ چھپتا بھی ہے وہ دکھایا بھی جاتا ہے وہ اگلے دن رپورٹ بھی ہوتا ہے اور سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے ماں پہ نفرک بکھیرنے کے لیے اور جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو ہمارا کریمینل لاؤ ہے اس کے تحت جو وان نائنٹی سکس سی آر پی سی ہے وہ بڑی کلیر ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا ہو تو کیبنٹ جو ہے اس کی منظوری دی جاتی ہے اس کے اوپر ایک کمپلینڈ جو ہے وہ فائل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تحریک انصاف کے سینئر آنماس ادار رتیب خوصہ نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے صرف ایک شخص کو جیل میں رکھنے کے لیے مقدمات کی منظوری دی ہے دوسری جانب بانی پی ٹی آئے اور بوشا بی بی کے عدت میں نکاح کیس کے خلاف اپیل کی سماعت کے کیس میں آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ڈراب سین ہو گیا آج اس کیس کے فیصلے کا دن تھا لیکن بوشا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ کی جانب سے جج پر عدم ادمات کا اظہار کر دیا گیا جج شارو کا جمنت پہلے فیصلہ سنانے آئے اور پھر اٹھ کر باہر چلے گئے جج کا فیصلہ تو نہ آیا بلکہ ایک خط سامنے آ گیا جس میں جج نے کیس ٹرانسوئر کرنے کے لیے ہائی کورٹ کو درخواست دے دی کیس کی سماعت میں کچھ اہم معاملات جو ہوئے ان کو بھی دیکھ لیں سماعت کے آغاز پر خاور مانکہ نے عدارت سے صدا کی کہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے میرے وکیل میرے جذبات کو واضح نہیں کر پا رہے ہیں جس پر جج نے رواز کیے کہ آپ اپنے وکیل کو بات کرنے دیں خاور مانکہ نے بتایا کہ ہر روز میرے بارے میں باتیں پھیلائی جاری ہیں میری بیٹی کے طلاق کے بارے میں باتیں پھیلائی جاری ہیں خاور مانکہ نے کہا کہ مجھے دھمکیاں دی جاری ہیں غریب آدمی کی بات بھی سنیں مجھے اس عدالت پر یقین نہیں ہیں جج نے رزوان عباسی کو ہدایت کی کہ آپ مانکہ صاحب کے ساتھ بات کریں جس پر خاور مانکہ نے کہا کہ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا آپ ہمارا کیس ٹرانسوئر کر دیں جس پر جج شاہ روک ارجمن نے ریمارکس دیے کہ اس سٹیج پر میں کیس ٹرانسوئر نہیں کر سکتا خاور مانکہ نے کہا کہ ہمارا بچہ ہوا گھر بھی تباہ کیا جارہا ہے ہاتھ بان کر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پیستہ دیں بیسٹر گوھر نے کہا کہ بندہ جیل میں بیٹھا ہے ہمیں عدالت پر یقین ہے جو عدالت پیستہ کرے گی وہ ٹھیک ہے جج شاہ روک ارجمن نے ریمارکس دیے کہ ان کے بیان کے بعد جو بھی پیستہ آیا وہ متنازہ ہو جائے گا جج کمرہ ادالت سے اٹھ کر باہر چلے گئے عدالت میں موجود پی ٹی آئی کی خواتین نے خاور مانکہ کے خلاف نارے لگائے جج شاہ روک ارجمن نے کیس منتقل کرنے کی استعدادہ کے حوالے سے ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا خط میں ان کا کہنا تھا کہ اس کیس کے مدعی خاور مانکہ نے عدالت نے مش پر عدم ادبات کا اظہار کیا ہے مدعی مقدمہ ان کے وکیل کیس میں بلا وجہ تاخیر کے مرتقب ہوئے ہیں اعتراض کے بعد سے خواست کی جاتی ہے کہ اس جج کو اب کسی اور کے پاس ٹرانسور کر دیا جائے سمات کے بعد خاور مانکہ بہاں نکلے تو وہاں موجود پی ٹی آئی وطلہ کی جانب سے انہیں تھپڑ مارا گیا اور تشدد کا نشانہ بنائے گیا ذرا دیکھئے پی ایم ایل این کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی اور اس کی شدید مضمت کی گئی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشن سینئر لائل لطیف خوستہ صاحب نائی کیو سو مچ فور بینگ آن در پروگرام خوستہ صاحب چند دن پہلے پنجاب کیابنٹ نے بانی پی ٹی آئی و دیگر رانوماؤں کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف جو نفرت آمیز گفتگو تھی یا نفرت انگیزی تھی پھیلانے کے مقدمات دش کرانے کا پریس کانفرنس بھی کی منظوری بھی دی آپ نے اس کو چیلنج کیا ہے کیا آپ کی ریزننگ ہے دیکھیں وہ تو جیل میں سال ہو چلا ہے اور مجھے نہیں سمجھاتی ہے کہ آپ نے جیتے ہوئے الیکشنز کو ان کے آپ نے ہار میں تبدیل کر دیا فارم سینتالیس کے ذریعے اور پھر ہارے ہوئے کو آپ نے جو ہے وزیر آزم بنا دیا ہاری ہوئی کو آپ نے وزیر آلہ بنا دیا جو ہے خاجہ آصف ہارے ہوئے ہیں ریحانہ ڈار سے آپ نے ان کو ماشاءاللہ وزیر دفاع بنا دیا اور جو کرپشن کا منبع ہے عساق ڈار صاحب ان کو آپ نے جو ہے ماشاءاللہ وزیر ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا اور محترم نواز شریف صاحب کو آپ نے جو ہے پارٹی کا سربراہ بنا دیا یہ عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں نا شریف فیملی جو ہے یہ ماشاءاللہ تاج دہانی جس طرح سے لائے گیا ہے انہیں تاج پوشی کے لیے لندن پلان کا جو حصہ ہی ہے یہ آپ دیکھیں کہ جس شخص کو آپ ایمبیسیڈر کو چاہیے تھا کہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل بھیجتا کیونکہ وہ سزایافتہ بھی تھا عدالتی مفرور بھی تھا ہمارے ایمبیسیڈر ریڈ کارپٹ ریڈ کارپٹ پہ انہیں جو ہیں ہیترو ائرپورٹ پر چھوڑنے آتے ہیں اور یہاں جب اسلام آباد ائرپورٹ پر وہ تشریف لاتے ہیں تو ہمارا بائیومیٹرک جو ہے وہ مشین چل کے ان کے سواگت کرتی ہے وہاں اور اس کے بعد جس طرح وہ عدالتوں میں جاتے ہیں اس طرح کر کے ان کو بری کیا جاتا ہے دلائی ہوتی ہے اور اسی طرح ان کے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کے کیسز ختم کیے جاتے ہیں حمزہ شریف کے کیسز ختم کیے جاتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ سارے خانبان ٹبر بھی یہ تو آپ کی پلیٹکل سٹانڈنگ ہے اور بڑے عرصے سے ہے لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایکٹیولی گورنمنٹ مزید مقدمات بھی بنانے جاری ہے ایک پورا تاثر ہے نونلی کرانما بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ذریعے ملک توڑنے کی کوشش کر رہی ہے ملک توڑنے کی مہم ہے اور کچھ سٹیٹمنٹس پی ٹی آئی کی طرح سیئی سی آ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت کے لیے سی آئی پی سی کے سیکشن سکس کے تحت مقدمات کی بنیاد بن سکتی ہے یہ اپنے شوق بھی پورا کر رہے ہیں ہم نے کوئی تاریخ سے سبق نہیں سیکھنا ہے آپ جب بھی عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ماریں گے دھتکاریں گے لوگوں کو آپ نفرت کریں گے ان کے آپ مینڈیٹ کو نہیں مانیں گے دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے آٹھ فروری کے لیے انہوں نے جو حربے کر سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لندن پلان کا یہ حصہ تھا کہ جاؤ عمران خان کی حکومت کو برخواست کرو عمران خان کو اندر کرو ساری قیادت کو اندر کرو پارٹی کو جو ہے تتر بتر کر کے پھر الیکشن کرواؤ اور پھر مجھے جو ہے میرے سارے کیسز ختم کرو اور ہمیں لاکے اقتدار میں جو ہے اقتدار میں تاج پوشی کر دو یہ کر لیا نا اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو اور پارٹی اس کی کو باندھ کر پوری طرح میدان جنگ میں دے دیا اور دوسری طرف جو ہے پورا نیزہ اور اصلے سارے لے کر اس کو گیا اور عوام نے جو ہے اس کو وہ ہے یہ قد والے اس کو چت شانے گرا کر جس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اس کو انہوں نے پورا مینڈیٹ دے کر جتایا کیا یہ کسی بچے کو بھی آپ پوچھ لیں کہ ایک سو اسی سیٹیں ہماری تھی جن میں ایک سو انہوں نے لے کر ہماری نوے چورانوے ابھی ہمارے پاس ہیں ہمارا کیس بڑا سیدھا ہے فارم سینٹالیس کے خدارہ آپ ریبرس کر دیجئے گا عوامی مینڈیٹ کو بہال کریں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں میں خود دے مینڈے بناوں یہاں سے خوصے صاحب آپ خود جیتے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کا موقف اس کو ایڈریس ہونا چاہیے لیکن دوہزار اٹھارہ میں بھی جماعتیں کہ ہمارا مینڈیٹ چورایا گیا ہے اس سق بھی یہ الزمات لگے تھے ایک جماعت کو اس سق کورنر کیا گیا تھا ملک توڑنے کی بات نائنٹین سیونٹی ون کی بات مجیوب الرمان کی باتیں یہ why are you going that way اچھا آپ آ جائیں جو جو قوم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ مٹ جاتی ہیں یہ بھی آپ سب دوہزار اٹھارہ میں کیوں نہیں کوئی یہ کہہ رہا تھا why not in 2018 اس سق بھی الکشن میں مستا تھا ایک منٹ ایک منٹ آپ نے نائنٹین سیونٹی ون کی بات کی مشرقی پاکستان کیوں علیدہ ہوا مجھے بتائیں یہاں تو یونینسٹ ہوتے تھے پینتالیس تک پنجاب میں یونینسٹ جو کانگریس کے ساتھ ہوتے تھے ساری تو بنگلہ دیش سے یعنی بنگال سے ساری تحریک آپ کی پاکستان کے جتنے قائدین سے وہاں سے جیتے تھے مسلم لیگ نون کا زور ہی وہاں تھا آپ کا اور آپ کے سارے جیئیت جو تھے پاکستان کے عامی وہ وہی بنگلہ دیش ایس پاکستان بنگال میں تھے اور نائنٹین سیمٹی ون ہم نے اس لیے یہ سانیہ ہوا کیونکہ ہم نے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن جب ایک جماعت یہ بات کہیں گے یا ان کے لیڈر یہ بات کہیں گے تو کیا میرا قویسٹن کیا آپ پھر حیران ہوں گے اگر یہ ایکشن آئے گا یا پینک موڈ میں جائیں گے دوسری طرف پھر آپ حیران ہوں گے نہیں پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے جو اس قسم کی پھر حرکت پیویا کریں گے اچھا دیکھے ہیں میں تو خود بلوچ ہوں اور میں اسی سنگم میں رہتا ہوں جہاں بلوچستان ایک طرف کوئے سلمان کے ڈیرہ غازی خان ہے ہمارا بطن ہے اور دوسری طرف جو ہے بلوچستان آ جاتا ہے ادھر خوصہ زہم مزاری زہم لگاری ہیں دریشک ہیں اور اس طرف مینگل ہیں بری ہیں بگٹی ہیں دیا تو سیم بلوچی ہیں بلوچ ہیں تو ہمیں سارا ان چیزوں کا دیکھیں خدارہ مت کریں پاکستان کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں ہم نے جو پاکستان کی آئین بچاؤ کا جو مہم چلائی ہے ہم نے بلوچستان کو شروعات کی ہے اور ہم نے اچھکزئی صاحب کو سربراہ بنایا ہے مینگل صاحب اس میں ہم نے پشین سے شروع کیا ہے وہاں لوگ they love پاکستان خدارہ مت دوسکار یہ گا انہیں وہ in the bad books of PTI جب government میں تھی PTI نہیں دیکھ ایک منٹ دیکھیں PTI کی آپ بات کرتی ہیں تو ہمارا تو صرف یہ ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ آئین کے حدود و قیود کے اندر رہے آپ تو بہت رسپیکٹ آپ کی اسی طریقے سے آرمی چیف بزنس من کو اڈریس کرتے تھے جب PTI کی government تھی ون پیج کی بات ہوتی تھی خود بار بار ہمیں بتاتے تھے اس وقت پرائر منسٹر کہ یہ آپ دیکھیں یہ بڑی ڈیموکرائٹک ہے ان کو ہمیں اکھٹے چلنا چاہتے پارلیمنٹ کے معاملات پی ان کے ہاتھ میں تھے تو یہ question یہ نہیں ہے کی کیا قانونی ہے لگ یہ رہے کی کیا سوٹ کرتا ہے کس جماعت کو آپ ایڈیولوجیکل ہیں پی ٹی آئی کا سٹانس ایڈیولوجیکل نہیں ہے اس وقت نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں تو رانگز بل نوٹ ڈو ون رائٹ اب میری جو عمران خان سے بڑی کلیر باتیں ہوئی ہیں اس نے کہ نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا بھلے مجھے یہ پاکستان کی ساری جیلیں کیوں نہ پھرائیں آپ تجربے سے سیکھتے ہو اور خان صاحب نے کہ میری غلطی تھی کہ میں نے کوئلیشن گورنمنٹ لی کوئلیشن گورنمنٹ کا مطلب ہے جب وہ چاہیں ان کو چاہیں ان کو بنا دیں اب آپ بتائیے گا کہ یہ ہمارا جو پیچھے اگر چلے جائیں آپ تو جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ بے نظیر بھی منس ہو ہو سکا من منس من کا فارمولا چل سکا اس نے نواز شریف نے بھی جو عشمی کو صدر بنا دیا اور زفر الحق کو چیئر من بنا دیا اور پارٹی کا الیکشن میں لڑی وہ سائیکل کی بجائے وہ شیر پہ آگیا اور پاکستان پیپل پارٹی نے کیا کیا بخضوم امین فہم تو پھر آپ کل نواز شریف صاحب کی تقریر کے اس حصے کو سرائیں گے یا آپ اس اس سو سیئٹ کریں گے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے نکالا تھا صدارت سے اور عوام مجھے پھر لے آئے انہوں نے نام لیا چیز جس 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 انہیں صاحب پی ٹی آئی یا پاکستانی ایجنسیز نے نہیں کیا تھا اس میں آف شور جالی کمپنیاں کوئی انہوں نے نہیں بنائی تھی اس میں پاک لین ویو کے جو فلیٹس ہیں وہ انہوں نے نہیں پاکستانی کوئی ایجنسیز نے بنائے تھے یا پولیس نے پولیٹکل پارٹی نے پیلس چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سولہ عرب ہم نے نہیں ڈالے تھے یہ تو دیش شوڑ این جیل دیو لوٹی ڈن پلندر دس کنٹری لائک ہیل بار بار ملک ریاض کہلے میرے اوپر پریشر رہے کیا خوب کیا رہے ملک ریاض کو چاہتے ہیں کہ مادہ ماف گواہ بنے ظلم خدا کا اس کے آج بھی ریڈ کیا کل بھی ریڈ کیا اس کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو تھا وہ تاج برطانیہ میں وہ پچاس عرب وہاں سے تو شروعات ہوتی ہے جو حسن نواز کو اس نے پیسے دی حسن نواز کو تو کسی نے نہیں پوچھا کیونکہ وہ نواز شریف کا بیٹا ہے نہ اس کو ملزم بنا دیا اندر کر دیا عمران خان کو اوہ بھائی وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ تو ملک ریاض کا تھا جو اس سسپیشنس ٹرانزیکشن میں نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے یہ کو پنجاب کی پولیس نہیں تھی معاف کیجئے گا نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے کوٹ سے فریزنگ آرڈر لیا تھا عدالت سے اور وہ عدالت بھی آپ کی مجسٹریٹ ڈلاور کی عدالت نہیں ہے وہ ویسٹ منسٹر جو ہے ویسٹ منسٹر سے نیشنل کرائم ایجنسی لندن نے فریز کر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ ان کے عدالت کے ذریعے سپریم کورٹ میں بجھ بایا یہاں ایک سو نوے ملین جو کل بھی میں سن رہا تھا کہ جی سب سے بڑا ڈاکہ ایک سو نوے ملین کا عمران خان نے بڑا خدا کا خوف کرو صرف آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ملک ریاض معاف معاف گواہ بن جائے عمران خان کے خلاف بھئی جب اندھے کو بھی نظر آرہا ہے کہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے عمران خان کا اس ایک سو نوے ملین کے ساتھ تو پھر کیسے وہ معاف گواہ بن جائے اور اگر صحابے میں اس نے چار سو اٹھاون کنال دی ہے ایک یونیورسٹی تو نظر آرہی ہے اگر عمران خان اس کا ٹرسٹی ہے اور بشرا بی بی ٹرسٹی ہے تو ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن الہیدہ بنی ہوئی ہے وہ ایک دھیلے کا گین نہیں آیا ہے اور ملک ریاض کا سارا ریکارڈ جا کے فریز کر لیا جو سب سے بڑا پاکستان جج شاہر اقاج بند کے بھی بتا دے خواہر مانکہ کے بیان کے بعد کہا کہ اگر فیصلہ سنایا تو متنازہ ہو جائے گا اسلام آمабاد ہائی کوٹ کو نے خط لکھ دیا اور اب آگے کیا ہوگا اس کیس دیکھیں یہ دیکھیں اگر اس کو ایک پریسیڈنٹ بنا دیا گیا تو پاکستان میں کوئی کیس نہیں فیصلہ ہوگا اس لیے کہ فیصلے والے دن یعنی آپ نے جب کمپلینٹ کی اس وقت آپ کو کوئی اتراز نہیں تھا جب آپ نے کرسری بیانات دیئے اس وقت کوئی اتراز نہیں تھا جب آپ نے گوائیاں دیں اس وقت آپ کو کوئی بھی نظر آرہا تھا کہ بری ہونے جا رہے یہ چودہ سو سال میں اسلام کی تاریخ میں ایسا کیس کبھی نہیں بنا اور پھر پاکستان کی تاریخ میں ایسا کیس نہیں کبھی ہو باون فیصد عورتیں اس پر لانت بیج رہی ہیں اور ساڑھے تین سال یہی مانکہ صاحب خاموش رہے اور بلکہ نہ صرف خاموش رہے بلکہ تمام تر اپنا مراعات اپنے بچوں کے ذریعے اپنے مرضی کے بیوروکرٹ متعین کرواتے تھے لیکن یک دم گرفتار ہوتے کرپشن کے کیس میں اور اس کے بعد دس پندرہ دن جو ہے ان کی برین باشنگ جو بیوروکر صاحب دیکھیں گے آج اور کیا کیا ہوتا رہا پاکستان میں اور بات چیت کی بات ہوتے ہوتے اگدم معاملہ جا رہا ہے غداری کی مقدمات پر رائیٹ آفر بریک لوہار ہائی کوٹ نے انتخابی عزداریاں جلد نبٹانے کے لیے اضافی ٹرابیونلز کی تشکیل کی سلمان اکرم راجہ کی درخواست منظور کلی ہے جسٹ شاید کریم نے فیصل میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہفتے میں چھے ججز کا بطور الیکشن ٹرائیبیونل تقرر کرے الیکشن کمیشن چیف جسٹ اور ہائی کوٹ کے نام ضد قدع ججز کو بطور ٹرائیبیونل تائینات کرنے کا پابند ہے اگر چیف جسٹ کسی جج کے نام کو واپس لے لیتے ہیں تو الیکشن کمیشن اس جج کا تقرر مت کرے فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن عدالتی حکم کے باوجود الیکشن ٹرائیبیونل کا تقرر نہ کرے ہائی کوٹ آفیس اس ماملے کو ترمیمی آرڈیننس کی ذریعے نیاب کا ریمان چودہ روز بڑھا کر چالیز روز آرڈی کر چکے ہیں ماضی میں حکومت کے رانما اس نیاب کے ریمان کی مدت کے حوالے سے پہلے اس پر شکایت کرتے رہے اور پھر کم کرنے ہونے پر کریڈٹ بھی لیتے ریزر دیکھئے کیا جائے قانون اپنی اسی شکل میں اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں بہال ہو گیا یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو ہاں وہ اس کو بہتیں گے لگ یہ رہے مشکلات مزید بڑھنے جاری ہیں ایک طرف آرٹیکل سکس کی بات ہو رہی ہے ایک طرف مزید مقدمات کی بات ہو رہی ہے جو ناب کی ترمی میں وہ بھی آپ ہی کو مستفید کریں گی بہت شکریہ افری حدی صاحب نے مجھے موقع دیا دیکھیں سب سے پہلی بات ہی ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے جس طرح لندن پلان بنایا گیا جس کی ایگزیکیوشن تھی کہ خان صاحب کو اندر ڈالنا ہے کیسز بنانے ہیں سارا کچھ کرنا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے اپنے کیسز ختم کروانے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے نگران سیٹا پایا اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو پی جو جب وہ آئے اور آتی انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ترامیم کی جائیں اب سپریم کورڈ کے اندر معاملہ نیب ترامیم کے حوالے سے زیر التباہ ہے تو جب سپریم کورڈ کے اندر معاملہ زیر التباہ ہے آپ نے یہ کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک نیا کیس بنایا گیا ہے تو اس میں ریمان اس کو زیادہ کرنے کیلئے چالیس دن تک آپ زمانت اپلائی نہ کر چودہ سے چالیس دن کر دیا دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جو کرپٹ افیسر ہے نیب کا ہوگا اس کا پانچ سال سے کم کر دی بھائی کس وجہ سے جو کرپشن کرے گا اس کو کم کر رہے ہیں بیسے تو بڑے چور آپ کلین چٹیں دے رہے ہیں جو آج تک جدادے بھی بتا سکے اپنے اپارٹمنٹ سے بتا سکے اپنے بینک اکاؤنٹ کا تفصیلات نہیں دے سکے لیکن ساتھ ساتھ آپ جتنے بھی باقی ہیں جیسے افسران کے حوالے سے ترمیم تو یہ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے وہ خان ہو اور جدھر آپ چاہیں گے سختیاں آئیں گی آپ پہ آپ کو دیل کیا جائے گا جو القادر ٹرس کیس بھی ہے اس میں بھی نیاب ایکٹیو نظر آ رہی آپ کچھ آپ پہ پڑھ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیاب وہ ہی جا کر ہائی کوٹ کے اندر بیان دیتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کیس کے اندر سمات بلکل تھوڑی رہ گئی ہے اور گواہ جو ہیں وہ بلکل قریب ہیں تو لہٰذا فیصلہ ہونے کے قریب ہے آپ خان صاحب کی زمانت نہ دیجئے جب وہاں سے نیاب نکلتی ہے زمانت کا نفہم ہوتی ہے ادھر نیاب سٹارٹ کر دیتی ہے اس کے اندر چھاپے مارنا ملک ریاض کے گھر اور اس کو اپروور بنانا کبھی آپ شہزاد اکبر کو اپروور بنانے کے لئے ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں اور کبھی آپ ظلفی بخاری کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں ظلفی بخاری صاحب نے ٹوئیٹ کیے کہ مجھے نہیں کسی نے دھمکایا کس نے ظلفی بخاری صاحب نے کہا ظلفی بخاری کے گھر توڑ پڑکو نہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس طریقے سنگھ ڈرات ہم کہا جیسا تاثر دیا گیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلفی بخاری صاحب باہر ہیں اور یہاں پر ہوتے جیسے آزم خان باقی دیگر اغواہ یہ تو سلسلہ سارا جاری ہے اور اس کا مقصد کیا ہے ان اغواہ کاریوں کا یہ سارا جا کر بیریئر ٹاؤن میں یہ کچھ چینلز پہ نہیں ہوتی چلیں ٹھیک ہے کچھ تو آپ نے مان لیا تو ایسی صورتحار کیوں کی جاری صرف خان صاحب ٹارگیٹ ہیں اب دیکھیں خان صاحب اس وقت دو کیسز کے اندر پابند صلاح صلح ایک تھا یہ کیس سائیفر کیس اور ایک ادت کیس اب سائیفر کیس کے اندر اگر جج آج فیصلہ دے دیتے تو ہمیں تو کوئی اطراز نہیں تھا ہمیں تھا بے شک ہماری درخواست سکارج کر دیں لیکن اس ٹائم کی اوپر جب اناؤنس ہو گیا ہے کہ فیصلہ سنایا جائے گا پلان کر خواہر مان کا کھولایا گیا اور جس طرح سے اٹیک کیا کہ کس طرح جج صاحب بیچار بلکل وہ بات نہیں کر پا رہے خواہر مان کا نہیں پیچھے جس نے کنٹرول جس نے خواہر مان کا کو بیجا ہے رضا صاحب پیپلز پارٹی آرڈنس لانے کے ہمیشہ خلاف رہی ہے مطابد سٹریٹمنٹ ہیں میرے پاس ٹائم کم ہے میں وہ پر سٹریٹ میں پیچھے رہا رہی بگ یہ بگ بگ طی� سٹریٹ رہی auditor اور اگر کوئی پیپلس پارٹی کا جیل میں ہوتا تو پیپلس پارٹی بات کر رہی ہوتا ہے پی ایم لین کا جیل میں ہوتا ہے کچھ باتیں تو پولٹیکل ہوتی ہیں کچھ باتیں کونسٹیوچل پویشنگ پرکننے ہوتی ہیں پارٹی کے منشور اپنی جگہ ہے اور اس وقت کس سیناریو میں کیا میں یہ کہا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کیوں کیا ہے لیکن اگر پرسنس پیسیفک ہے تو ہمیں یہ بکلا بیٹھے میں پرسنس پیسیفک کوئی بھی کانون یا بیسی کونی آٹس اگلہ بھی تو بیسی بھی اپروڈ نہیں ہوتا لیکن کیا پیپلز پارٹی پی ای ملین کی اتنی آپس سے مشاورت نہیں ہے کہ ایٹلیس اس کے اوپر اپنا اپنیان ہی دے سکے کہ ہم خلاف رہے ہیں آرڈنس کے یا میٹری نہیں کنیتا کہ آپ پیسیل میں کیا آقا ہے چلے کی طوری تلاتہوں کا مذہب کیا ہے؟ what do you think everybody law or ordinance person specific نہیں ہو سکتے اگر person specific ہوگا تو پھر یہ رد ہو جائے گا right so علیکہ والد صاحب کل وزیراعظم شہباز شریف نے ابھی تقدیر میں عدیہ میں گالی بھیڑوں کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ مشورے ہو رہے ہیں کہ کس طرح بارنی پی ٹی آئی کی زمانت ہو لیکن یہ سازش ناکام ہوگی so assumption ہی آئی ہے پرائم نیسٹر کی طرف سے کہ کوئی زمانت ہی ہونی چاہیے بارنی چیئرمن کی بلکل نہیں ہونی چاہیے is that correct بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے بلکل جو اس وقت حالات ہیں اس کی بلکل صحیح اکاسی کی ہے میں ابھی دوستوں بھی بات سن رہا تھا اور اس سے پہلے کہ سن رہا تھا مطلب کتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی کرپشن کا ثبوت تو یہ ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ سپوکس پرسن بنے ہوئے اور ان کی ترجمانی کر رہے ہیں اور اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اربو روپیہ کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے فائدہ نہیں اٹھایا کرپشن کی ہے اور یہ تو بڑا open and shut case ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کیابنٹ کے اندر ایک بند لفافہ اپروف کروایا اور کس طرح پھر اس کے بینیفیشری بنے اور ان کی اپنی کابینہ کے وزراء شیخ رشید فاق چودری وہ اس چیز پر بیان دے چکے ہیں کہ وہ کابینہ کی کسی بندے کو نہیں دکھایا گیا جو کہ سریعاً بیر کانونی تھا اور اس کی کڑیہ چھے چھے کررڈ کی اموٹھیوں سے بھی جا کے ملتی ہیں کہ جو یہ مانگتے رہے لیتے رہے اور چاہے آپ لاکھ کوئی کہتا رہے کہ وہ دودھ کے دھولے ہوئے ہیں چونکہ ان کی پاپولیٹی ہے لہذا پاپولیٹی میں ان کو کرپٹ نہیں کہا جا سکتا کرپٹ تو وہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی تو زمانت نہیں ہونی چاہیے یہ دیسائیڈ کر لیا پی ایم ایڈ نے کہ اگر کوئی جج زمانت دے گا تو وہ ضرور ملاوا ہے دوسری طرف یہ ازمشن جاتی ہے اسٹیٹ ونٹی کسی بھی کسی بھی مجرم کی کسی بھی کیمنٹ زمانتوں پہ چل رہی تھی ایسی باتیں نہ کریں کبھی بھی وقت پلٹ جاتا ہے نہیں فریہ صاحبہ آپ بھی تھوڑا سا میری گزارش ایک ضرور سنیں میری بھی زمانت بند کر دیں گے نہیں میری گزارش سنیں ایک طرف پی ایم ایل ایم کے لوگوں کو جو ہے وہ تحینی حدالت کے کیس میں پانچ پانچ سال کی سرائے سنائے دوسری طرف لیکن اس کے اوپر تحینی حدالت نہیں لگتی دوسروں کو پانچ پانچ سال نہ ہیل بھی کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو جیل بھی بھی جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح اسلام آباد میں ہوا تھا جس کی انڈر ٹیکنگ سپریم کورٹ کے اندر دی گئی تھی اور اس انڈر ٹیکنگ کے باوجود کہ انہوں نے ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے لیکن ان کے اوپر کوئی توہینی حدالت نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ امتیادی سلوک یہ وہ کالی بھیڑوں کی نشان دائی ہے جو میرے لیے اور قانون ہے اور دوسری طرح بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اور قانون رائید سو برسر اس کا ایک طریقہ ہے اس کا ایک بقاعتہ جو جو ملوث ہے اسے خلاف سوپریم جوڈیشنل کانسل میں ریفرنس دائیر کریں انسیڈ او گیونگ اس پیچ اور کہیں بس کوئی نہ دیں کو زمانت نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ زمانت تو میں کہتا ہوں کہ اگر چوروں کی سہولت کاری ہوتی رہے گی اگر ڈکیٹوں کی سہولت کاری ہوتی رہے گی تو پھر پاکستان میں تو جو واقعات ہوئے ہیں یہ تو واقعات ہوتے رہیں گے پاکستان کے اداروں روح پر یالہ باری گولہ باری جاجز کی پکچر لگانی ان کے خلاف باتیں کرنی سب ہوتا رہے گی اگر آپ دہشت گردوں کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ ملک ٹھیک ہے مجھے بریک پہ جانے میں آخر بات مائنڈ آب کریں جس طرح سے آج خابر مانکہ کے ساتھ ان کے وقلہ نے اور ان کے ظلم ہے جس طرح سے بوتلے ماری تھپڑ مارے بدماشی کی یہ کاملے افسوس بات ہے جی ٹھیک ہے اس کی مضممت کرتا میں جواب دوں گا ان کا پورا کہ میں پورا دباؤں گا میں دباؤں گا سٹیٹمنٹ کا جواب دوں گا جیسے ہم بریک لے رہے ہیں آم کمین تیو رائیٹ افر بریک موسیقی کسی اور کو دے دیتے بنا لیں یونیوریسٹی کیا اس تمام معاملات میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ٹرس کو سمجھیں سب سے پہلے ٹرس کیا آپ ایک کام کرتے ہیں جی ایک میٹ ہولڈ کریں گوھر صاحب گوھر صاحب ہولڈ کریں مجھے چپ کرانا بھی یاد حوصلہ کریں بکواس نہیں کریں اپنی کرپشن کو اپنی کرپشن کیا مطلب ہے وہ کیسی بکواس کر رہے میں اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے بچہ صاحب گالی نہیں گالی تو نہیں دیکھ سکتے گالی آپ ہیں بلو صاحب آرام سے بات کریں آرام سے بات کریں آپ جب بولیں میں نے آپ کو نہیں ٹوکا آپ جب بولیں میں ٹوکا خبر دار آرام مجھ ٹوکیں پہلی بار پہلے آپ اپولیجز کریں گالی تو حضب کرنے وہ کہہ رہے چور وہ کہہ رہے دخو وہ کہہ رہے دشتگر اس کی مجال کیسی دشتگر کے دشتگر یہ لوگ باتیں کنا شروع کر دیں یہ ایشو آج ہے آپ بات کریں لیکن دیکھیں یہی بات یہ کیا طریقہ ہوگا نا 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 ہم نے کسی کو نہیں بات کریں سر پلیز پلیز علی بھائی ابدا ہو ادھر بھی غلط اور ادھر بھی غلط ہے سر کوئی استعمال نہ کریں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریوں میرا پروگرام ہے پلیز ایسی زبان استعمال مت کریں پلیز پلیز سر پلیز پلیز دیکھیں پہلی بات دیکھیں پہلی بات پہلی بات آپ دونوں کا میچ برابر ہے سر اب ٹاپک پر آ جائیں دیکھیں سننے بات پہلی بات علقاتر ٹرس کیس کی بات کرتے ہیں ہاں باغنا تھا کیوں کہ انہیں باغنا ہے پہلی بات پہلی بات یہ جو بات کر رہے ہیں جی کہ جھوٹے جی جھوٹے ہم نے جھوٹ بولا یا آپ نے ہمیشہ قوم سے جھوٹ بولا ہم آ رہے ہیں جی ترقی ہوگی ملک یوں جائے گا آئے اپنے بینک بیلنس جدادے بنائی کرپشن کی لوٹ مار کیا باہر چلے گئے سارا پیسہ باہر لے کے گئے ہیں عمران خان نے زندگی میں جتنا کم آیا سارا پیسہ پاکستان کیونکہ وہ محبب وطن پاکستانی لندن لیڈ کے ذریعے یہ آئے جس طرح عدالتوں میں عدالتوں کو استعمال کیا انہوں نے جس طرح پروٹوکول دیئے گئے انہوں کو ائرپورٹ کی اوپر جس طرح پاور آفٹورنی کی ذریعے انہیں زمانتیں ملیں جس طرح انہوں نے نیب طرح عمیم کر کے کیسز ختم کروایا پوری قوم دیکھتی ہے کرپٹ یہ ہیں چور یہ ہیں داکو یہ ہیں اور ہی توشہ خانہ کی بات عمران خان نے بیس سے پچاس فیصد جو ہے ریٹ کر کے اور لیگلی پورا پروسس کر کے دیا توشہ خانہ کے کیس جو ہی ہائی کورٹ میں ہے سزا موتل ہوگی کس وجہ سے موتل ہوگی کہ اس کیس میں تھا کچھ نہیں اب آپ نے پارٹ فور سٹارٹ کر دیا آج بھی خاور مانکہ کو جو پلانٹ کر کے جو سہولت کاری ساری کر رہے ہیں پہلے مفتی سعید کو انہوں نے کیا کیونکہ وہی رضوان عباسی جو ہر کیس میں پی ایم ایلین کا اور ان کا وکیل ہوتا ہے سرکار کا وکیل ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے لوگ پی ایم ایلین کے سارے وکیل وہ سارے بھیجے جو آج بھی وہاں پر شور مچا رہے تھے اور ہم نے لاسٹ ایرنگ کی اوپر بھی جب خان صاحب ڈسٹرک کورٹ کے اندر پیش ہوئے وہی لوگ موجود تھے آج وہی تھے اور انہوں نے انسٹیگیٹ کیا یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر تماشا ہو یہ جو مقصد ان کا تھا کہ کیس جو ہے وہ آگے ملتوی ہو ریکیوٹر کریں جائے ریڈ زون کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کس نے کیا آپ جو کہتے تھے کہ کارگل کیوں کو کمیشن بنائیں گے کدھر ہے وہ کارگل کیوں کا کمیشن دہشتگرد ہم ہیں مارڈر ٹاؤن کے اندر جو لاشے بچھائیں گی وہ کس نے بچھائیں گی چیک ہے اب ذرا بات سن لیں رضا علم صاحب کی بات سن لیں دونوں تحمل سے آپ کہاں کے دودھ کے دھلے ہوئے اربو ارپیا ملک کا کھا گئے جی صاحب ایک منٹ رضا حرون صاحب نظر یہ آ رہے کہ ان کو بھی شکایت جوڈشری صحیح ہے ان کو بھی شکایت جوڈشری صحیح ہے سو معاملہ کیا ہماری سسٹم ہی کا ہے جو اس قدر انیز ہے جو اس قدر مسترسٹ ہے سب کو شکایت ایک ہی ہے کسی کو دوزہ اٹھارہ میں شکایت ہے کسی کو دوزہ چومیس میں شکایت ہے لیکن شکایت اداروں سے ہے ایسے ہی ہے اور مونید نیازی صاحب کا شہر ہے کچھ آنج بھی رہا ہاں ہاں کیاں سنگ کچھ گرلوید کمدہ توق بھی سی کچھ شہر بھی لوگ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سنگ کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی اب یہ سب جو مقدمات ہیں اس میں خاص طور پر میں بڑی معادلت کے ساتھ دونوں دوست اترام ہیں محترم ہیں میرے لیے لیکن کچھ فیکچوال ایویڈنس ہے سرکمسٹانشل نہیں فیکچوال ایویڈنس ہے جو کہ پوائنڈ کرتے ہیں اس طرح کہ میس سپریریشن ہوئی ہے ڈیسیجن میکنگ اندر فلاؤز ہیں اور پھر اس کے بینیفیشریز ہیں ایک تھا ون نینٹی میڈین پاؤنڈ کا مسئلہ جو بڑھتا نہیں ہوا ان سی نے گیا وہ اپنی جگہ ہے پرابلم شروع ہی جب اس رقم میں واپس جانا تھا اور واپس کس اکاؤن میں جانا تھا یہ واپس جاننے کے لیے جو اینویلپ شہزاد اکبر صاحب نے کیابیرٹ میں پریزینٹ کیا جس کی اپرویول لی گئے وہ ایمینر کھولا نہیں گیا اب وہ کہتے ہی ہیں کہ اس اینویلپ کے اندر جو ہے وہ یہ ڈیل تھی کہ ملک ریاض صاحب کے جو پیسے ہیں جو کہ ویسی پاکستانے خزانے واپس آنے ہیں ان کو ایڈجسٹ کرا دیا گیا اور سرکمسٹانچلی پھر یہ بات کی جاتی ہے ایویڈنچلی کہ اس کے بعد جو اس کے بعد یا اس سے پہلے واقعہ چلوئے کہ وہ جو الکادر انیویسٹی کی زمین ارارڈ ہو گئی بے شک ٹرسٹ کوئی اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک بندوں کو فائدہ دے رہے ہیں اور اذا آپ کو جو ہے وہ ایک پلوٹ مل رہے ہیں انیویسٹی بھی وہ تعمیر کر کے دے رہے ہیں اور سال دو سال کا خرچہ بھی لے رہے ہیں اس کے جواب تو دینا ہوگا آپ کیسے بینیفیٹ لے سکتے ہیں ایک آدمی سے جس آدمی کو آپ ایک کابنٹ کے زیادی ایک فائدہ دے رہے ہیں یہ سوال ہے نا یہ فلوٹ ڈیسیزن کا سوال ہے اس کے نظریے میں یہ ساری ترانزیکشن ہوئی ہے یہ مختلف کی باری ایک سکتے ہیں اب اس کا جواب میں نے نہیں دینا اس کا جواب میں نے نہیں دینا اس کا جواب پرائی مل رہا کھان سے کابنٹ کے لوگوں نے دینا ہے یہ ہم میں سے ہم تینوں کو نہیں پتا ہوگی وقت ہم صرف بیعث کریں گے اس کا جواب تو وہ ہی دیں گے یا ملک ریاض صاحب دیں گے اگر وہاں کے کوئی بات کر سکتے ہیں دوسری جو مقدمات ہیں اس میں یقیناً کچھ مقدمات ایس ہیں جس میں کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس نویت پر مقدمات کو عدالتوں میں جانا نہیں چاہیے تھا وہ ان بیٹ ٹیسٹ ہیں کسی نے بھی میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں سمجھتا ہے ایک ایسی نویت کا کیس ہے کہ آپ اس پر تفصیل پر بات بھی نہیں کر سکتی ہیں اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں بہت سے لوگ یا بہت سے لوگوں کا جو خیال ہے وہ یہ کہ اس کیس کو مقدمے میں عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا اور بھی اس کے اہل ہو سکتے تھے اب یہ بھی دیکھیں نا کہ اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے جب آپ یہ بات کرتے ہیں فریہ اور ہم اس پر بات بھی کر رہے ہیں سوشل انڈیو بات رہے ہیں کہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں وہ کسی کو ہلپ تو نہیں کر رہی ہیں کبھی آپ ایک اکر پر چلی آتے ہیں کبھی آپ مجی برامان صاحب کے حوالے دیتے ہیں آج جو انٹرویو دیا ہے میدی احسن کو اس میدی احسن کے انٹرویو دیکھیں تو اب امریکہ ختم ہو گیا ہے امریکہ اس میں ہے ہی نہیں اب سولی اور ہولی رسپونسی پر انہوں نے ڈال دی باجوا صاحب کیوں اب اس میں امریکہ کا ذکر کوئی نہیں ہے اب تو امریکہ کو بھی انفلوینس باجوا صاحب کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر علی صاحب اگر آپ اپنا پوائنٹ رہے ہیں آپ اکھٹے جواب دیں میں صرف یہ میں صرف اپنا اپنا پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی ٹویٹ خان صاحب کی اپنی اپنی ثرڈ پرسن میں ٹویٹ ہوئی ہے یعنی سمبیڈی ایلس اس ناؤ کلیبنگ تو رپریزنٹ امران خان اپنے ٹویٹر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے نافنوں تک کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں صرف اس بیس پر کہ پروگرام میں آ کر مست بہیو کر کے غلط زبان استعمال کر کے یہ اپنی کرپشن چھپا لے نہیں چھپے گی چھے کرٹ کی انگوٹھی ثابت ہو نہ ہو وہ لفافہ ثابت ہو نہ ہو لیکن جو آپ کے ماتھے کے اوپر کرپشن کا کلنگ کا ٹیکہ لگا ہوا ہے اس کو آپ دھو نہیں سکتے آپ بری زمہ نہیں ہو سکتے آپ کے دور اکمت میں جس طرح سے آپ نے فراغ ہوگی کو فرار کروایا اور اس کے اوپر جو جو الزامات ہیں وہ پوری پاکستان اس کو جانتا ہے اور اس کا بینیفیشری کون تھا اور پنجاب میں کس طرح سے افیسل لگا کے کرپشن کی جاتی تھی وہ کل ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جواب لے لیں کیونکہ بلکل واقع تم ہونے والا ہے آپ چھوڑ دے آپ عدالتوں کو سزاؤں کو چھوڑ دے ٹھیک لیکن آپ یہ کہہ کے کہ آپ کی پاپولیلٹی ہے لہذا کوئی آپ دودھ کے دنے میں نہیں ٹھیک ہے یہ عدالتوں اس نے نہیں سکتا ہے کیونکہ پرائم نیسٹر نے کہا ہے کہ اس میں کاری بھیڑے ہیں دیکھیں پہلی بات تو جو پرائم نیسٹر نے کہا ہے نا کہ کاری بھیڑے ہیں اس پرائم نیسٹر کیوی پر تہہی نے عدالت کی اب تک کاروائی ہو جانی چاہیتھی امران کیوں نہیں ہونی تھی کو بڑی percento کاری بھیڑے تو کئی بھی ہو سکتے ہیں کم آرے پرو فیشن نہیں نہیںamentیں وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں انہیں عدلیہ کیو پر الزام لگا رہے ہیں اور جو بات وہ کر رہے ہیں عمران خان آج بھی کیسز وہ بھوکت رہا ہے زیبہ چودری والا کیس آج بھی عدالت کے اندر چل رہا ہے حالت کہ عمران خان نے جا کر عدالت میں جا کر معذرت کی تھی کہ میرے لفظوں کا مطلب یہ نہیں تھا اس کے باوجود چل رہا ہے وہ فیس کر رہا ہے وہ بھاگا نہیں ہے دوسری بات یہ رہ گئی کہ یہ جو القادر ٹرس کیس کی بات کی جا رہی ہے یہ القادر شروع کہاں سے ہوا تھا اس کے پیچھے جو ون نائٹی میلین کے پیچھے کیا سٹو رہی تھی وہ کیسے رقم جو ہے وہ بنی کہ یہ سوسبیشیس جو ہے اماؤنٹ ہے وہ کیسے بنی کون تھا جس کی پروپٹی کا بیوشی تھا کیونکہ ایک ان آئیڈنٹیفائیڈ خط آیا جس کے بارے میں خود کیابنٹ کے میمبر نے کہا کہ ہمیں نہیں 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 وہ بیسیکلی جو رقم کے اوپر معاملہ بنا تھا وہ نواز شریف کی پروپٹی جو ہے وہ آٹ سے لے کر آٹ کی تھی اور وہ لی گئی تھی کی مہنگی جو جو ہے ان لوگوں کی مہنگی لی گی تھی جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اس کی اوپر جو ہے وہ وہاں کی عدالت نے معاملہ اٹھایا اٹھانے کے بعد اس رقم کو ٹی پیس کیا گیا اور جب وہ رقم واپس آنی تھی تو جو کونفیڈنشل ڈیڈ تھی جس کے تحت یہ تھا کہ اگر آپ اس کو جو ہے کونفیڈنس کے ساتھ نہیں پاس کرائیں گے تو پھر آپ کو کیس لڑنا پڑے گا جس پہ وزیر قانون نے یہ مشاورت کے ساتھ مشورہ دیا تھا جو اس وقت ایم کیو ایم کے فروغ نسیم صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کیس لڑیں گے تو ہماری پہلی بہت زیادہ رقم جو ہے وہ باہر ویس ہو چکی ہے تو اس کی رقم لیگل ہے تو اس کی واپس آ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے امران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں آ رہی اور القادر جو ہے اس میں ٹرسٹی ہیں ٹرسٹی جو ہے وہ ٹائم دیتا ہے وہ وقت دیتا ہے آپ نے شاکر کھان ہم دیکھا آپ نے نمل دیکھی امران خان کا ایک لیک اپنی فیٹ نہیں ہے سن لیں تیس گواہ اس کے اندر ہیں تیس گواہ پیش ہوئے ہیں ایک گواہ نے بھی یہ رہی کہا کہ امران خان کو کوئی فیننیشل بینیفٹ ہوا یا بینیف ہوگا تھا کوئی انٹرس نہیں تھا نہیں کسی اور جگہ میں دیتے اگر چیارٹی میں دیا تھا دیکھیں چیارٹی میں اگر ایک بڑا کام رچھا کرتا ہے میں مثال کے طور پر یہاں پر ایک جو ہے وہ جمسی بناتا ہوں دیکھیں اس کی ضمداری ہوتی ہے نا مقام کرنا ہوتا ہے اس لیے ٹائم دینا پھر یہ کرپشن کا امبار ہے جو گھڑیوں والا ہے جو آپ نے گھڑیوں کا حساب ابھی بھی نہیں دیا جو پشاکانہ سے نئی اجازت ہے ایمانی فیل پاکٹ کا ہے جس کی رسیدیں ابھی بھی نہیں دیتے ہیں ابھی آپ اسی کے جواب دینے دیتے ہیں جو دبائی لیگ جو آپ کیا نکلی ہیں کوئی بات سمجھے آری جو پراپٹیوں کا حساب دے جی رضا بھائی قوکلی کوئی بات سمجھے آری جو پراپٹیوں کا خیال رکی اللہ حافظ